ترکی کے سترہ شہروں کے جنگلات میں با یک وقت لگی آگ ابھی مکمل طور پر بھجنے بھی نہیں پائی کہ ترک صدر نے حادثے کی متعلق ایسا دعویٰ کر دیا کہ جس نے دنیا بھر کی میڈیا کی توجہ حاصل کر لی سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پاسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے متاثرہ علاقوں کے دو رکھیے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اشارے ملے ہیں کہ آگ لگنے کے واقعات کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے جس کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے آگ بجھانے کے لیے فائر فائچرز کی ٹیم میں اضافہ کر دیا گیا اور آگ بجھانے میں صرف چھے ہیلیکاپٹرز کی تدات کو بڑھا کر تیرا کر دیا گیا جس میں روس، یوکرائن اور ایران کے تیارے شامل ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترکی کے جنگلات میں لگی آگ کے بعد چار افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ ایک سو اسی افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ترک حکام کے مطابق بحیرہ ایجن اور روم سے متصل سترہ سوبوں میں ساٹھ کے قریب مقامات پر آگ بھڑک اچھی جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائے فائر فائچرز آگ بجھانے کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور اب تک چھتیس مقامات پر لگی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے تاہم مزید سترہ مقامات پر آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں ترک انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوچ کر لگائی گئی ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ صدر اردوگان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے اسی حوالے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے ترکی کے جنگلات میں آتش زدگی سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا شاہد افریدی نے ترکی میں پیش آنے والے آتش زدگی کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ دیکھنا دل خراش ہے کہ آگ نے ترکی کے کئی علاقوں کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہاں کے مقامی لوگوں اور جانوروں کی زندگیوں کا نقصان ہوا انہوں نے ترک عوام کے لیے دعا کرتے ہوئے لکھا کہ میری دعائے فائل فائٹرز امدادی کارکنوں اور شہریوں کے ساتھ ہیں جو آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں